موسیقی روزکار میں عشونی بیجے پکاش پاری کیا ہمارے دیش میں دشکرم کی باردات کو روکنے کی کوشش قانون کے دم پر کارگر ہو سکتی ہے یہ سوال اس لیے اٹھ کر سامنے آیا ہے کہ ہر بار سزا ملنے میں دیری ہو رہی ہے اور آروپی کو دوشی ثابت ہونے میں لگا لمبا وقت پیڑیت کے لیے مشکل بن جاتا ہے ایسے میں کیا دشکرم روکنے کے لیے فاسی کی سزا مجبود پرافدان ثابت ہوگی کیا جلد انصاف دلانے کے لیے الگ سے فاسٹریک پورٹس کو صرف دشکرم سے جڑے معاملوں کی سنوائی کرنی چاہیے یا پھر پولس کی کاریشیلی میں بدلاو لاکر بھی دشکرم جیسے معاملوں کو رکا جا سکتا ہے آپ کے نظریے سے محلاؤں کے پرتی بڑھتے اپرادوں کی کیا وجہ ہو سکتی ہے جانیں گے آج بگ فائٹ لائپ کے دوران آپ کے رائے اور خاص مہمانوں کے ساتھ جاری رہے گا چرچہ کا دعا آنکھیں کیوں ہو رہا ہے دامینی کا دبر زہر ہے یہ سمیں ہی پوچھ رہا ہے کہ یہ پرکشہ کیوں ہے بات ہوگی تفصیل کے ساتھ خاص مہمانوں کا پینل ہمارے سے جڑا ہوا ہے سمجھنے کی کوشش ہوگی بدلاو کہاں چاہیے کانگریس سے ارچنا شرمہ جی ہمارے ساتھ ہوں گی بھارتی جنتہ پارٹی سے نیمیشہ مکن جی ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے ورشتہ دیوکتہ ایک اجنساپ ہمارے ساتھ ہیں ساتھی پوروہ ای پی اصدکاری ویجیندر جھالا جی بات چیت میں ہمارے بیچ موجود ہے آپ سبی کا ہم یہاں پر سواگت کرتے ہیں لیکن چند سوال ہیں ایک ریپورٹ کے ذریعے پہلے رکھ کرتے ہو نیکا سال کی شروعات میں دیش اور پردیش سے سامنی آئی تصویروں نے ایک باپ پھر سے مہیلا سرکشا کے وعدوں کی پول کھول کر رکھتی ہے دیش جہاں نربیہ کے ساتھ ہوئی گھٹنا سے اوبر بھی نہیں پایا وہیں چورو زلے میں ہوئی گھٹنا نے ایک باپ پھر سے مانوتا کو شرم سار کر دیا ہے زلے کے سارنگ سر قصبے میں پرائیویٹ اسکول کے ایک سنچالک نے رشتے دار کے ساتھ مل کر پہلے تو پندرے سال کی ناوالک چھترہ کے ساتھ دشکرم کیا پھر اس ناوالک بچی کو بائک سے کچل دیا آج وہ بچی جہاپور کے ایس ایم ایس اسپتال میں زندگی اور موت سے لڑ رہی ہے ڈاکٹرز کے مطابق بچی کی حالت نازک بنی ہوئی ہے اور جلد ہی سرجری ہونی ہے گھٹنا میں بچی کی ریڈ کی ہڈی ٹوٹنے کے بعد بچی کا آدھا شریر کام نہیں کر پا رہا اس گڑیا کے پیٹار راجنیتی کے بجائے آروپیوں کو سخت سزا دلوانے کی مانگ کر رہے ہیں لیکن یہ دیش کا دربھاکی ہی ہے کہ ایسے ماملوں میں بھی نیاہی سے پہلے راجنیتی ہی دیکھنے کو ملتی ہے فیلحال پولیس نے آروپیوں کو گرفتار تو کر لیا ہے لیکن یہ کسی کو نہیں پتا کہ ایسے دل دہلا دینے والے ماملے میں بھی آروپیوں کو کبھی سزا بھی مل پائے گی تو 31 دسمبر کی رات کو بینگلورو کی فیمس ایم جی روڈ اور برگیٹ روڈ پر کئی لڑکیوں سے سامو ایک چھے چھاڑ ہوئی اور دنگیوں سے پریشان لڑکیاں ادھر در بھاگتی رہیں بینگلورو سے ہی ایک چھے چھاڑ کا ایک ویڈیو فٹیج سامنے آیا اس میں ایک لڑکا خریب 35 سیکنڈ تک ایک لڑکی کو زبرن پکر کر رکھتا ہے اس دوران کوئی بھی مدد کے لیے آگے نہیں آتا دھولپور زلے کے بسیڑی تھنک شتر میں بھی ہیوانوں نے ایک چودہ سال کی بچی کو اپنی حوث کا شکار بنا لیا ای بی ٹی ای سیلائی کے کپڑے لے کر گھر پر لوٹ رہی تھی تب ہی راستے میں دو آروپیوں نے بائیک پر اس کا اپہن کر لیا اور پاروتی ندی کنارے بیہر میں ریپ کے بعد اسے چھوڑ کر فرار ہو گئے بچی کا اب اسپطال میں علاج جاری ہے مہیلہ سرکشہ کو لے کر سرکار لاکھ کڑے کانون بنا لے لیکن مہیلہوں پر ہونے والے اتیاچار رکنے کا نام کیوں نہیں لے رہے ایسا ایک ماملہ یوپی کے کنیوز زلے میں دیکھنے کو ملا یہاں ایک چودہ سال کی ناوالک لڑکی کی ہتیاکار اس کا شاؤ فندے پر اس لیے لٹکا دیا گیا کیونکہ اس لڑکی کا پریم پرسند دبنگوں کے بیٹے سے چل رہا تھا باغ پت میں دبنگوں کی شرمنا کرتوط سامنے آئی دیش میں اس طرح کی گھٹناوں میں اور اضافہ ہوا ہے اس سے یہ بات تو صاف ہے کہ مہیلہ سرکشہ کے مددے پر بڑی بڑی قانونی خطابیں تیار کرنے سے ہی صرف ایسی گھٹناوں پر لگام نہیں لگائی جا سکتی اس پر ہم تب تک پتی بند نہیں لگا سکتے جب تک کی ہمارا نظریہ نہیں بدلے گا نربیہ کانڈ کے بعد دیش میں فاسٹ ریک کارٹ بھی بنایا گیا لیکن یہ پریاز بھی آروپیوں کو سزا تک پہنچانے میں نا کافی رہے ہیں آج بھی مہیلہوں کے وکاس میں سب سے بڑی بادھا ان کی سرکشہ ہے جب تک ہم ان کے لیے کھلا آسمان اور کھلی ہوا اپلپ نہیں کرواتے ہیں تو ہمارے لیے مہیلہ ستندرتا کی بات بیمانی ہوگی کچھ ایسے سوال ہیں جو سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں کیا آج بھی سماج میں دشکرم پیڑت کا ہی شوشن ہوتا ہے اور کیا دشکرم کی آروپی کو فانسی کی سزا ہونی چاہیے سوال آپ سے یہ بھی ہے کہ دشکرم کو کیسے روکیں گے ایک سوال اس دکھنے والی خاکی سے بھی جڑا ہوا ہے کیا پولیس کی ڈھلائی کے کارن مہیلاؤں کے ساتھ اپراد بڑے ہیں فرسٹ انڈیا نیوز ڈاٹ کام پر ہمیں آپ کی رائے کا انتظار ہے ساتھ ہی فیس بک یا پھر ٹویٹر پر آپ بتا سکتے ہیں کہ سوال پر آپ نے کیا سوچا ہے دہلا صاحب کیونکہ ہم سوال خاکی سے جڑا ہوا کر رہے ہیں سماج سسٹم کو ذمہ داری کے ساتھ چلانے کی ذمہ داری ہوتی ہے پولیس کے اور پولیسنگ اگر ٹھیک سے نہیں ہو پائی ٹھیک ہے گناہگار پکڑ میں آ جاتے ہیں لیکن کئی مرتبہ یعنی اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ لمبا وقت لگ جاتا ہے جب سزا نہیں مل پاتی اور کہا جاتا ہے کہ پولیس اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر پائی جاننا چاہتا ہوں کہ کیا پولیسنگ کا نظریہ ہوتا ہے اور کہاں آج بدلاؤ کی ضرورت ہے آپ نے اپنے کاریکال کی دوران کیا انبھاؤ کیا دیکھئے اسرانی جی مہیلا اتپیڑن میں ہے پولیس کی جو کاریسلی ہے اب کافی بدلی ہے اور بہت سارے جو میتھارز ہیں میں نے ایڈاپٹ کیے گئے ہیں انویسٹی کرسن کے بھی اور پریونٹیو کے بھی اب آپ دیکھئے لیکن کچھ جو ویوستہیں ہیں جو انفرائسٹرکٹر ہے جیسے آپ دیکھئے کہ پولیس ایویڈنس تو کلیکٹ کر لیتی ہے لیکن ایویڈنس کا جو انیلائیسس ہوتا ہے جیسے ہماری فورنسک لیبریٹری ہے وہ آپ کو اسٹیٹ لیول پہ ہے اسٹیٹ لیول پہ ہونی چاہیے جو موقع پہ جو ایویڈنس کلیکٹ ہوتی ہے وہ پولیس تو کلیکٹ کر لیتی ہے لیکن اس کا جو ریپورٹ جو آتی ہے اس میں کافی دیر سے آتی ہے تو ڈسٹیٹ لیول پہ یہ فورنسک لیب وغیرہ ہونی چاہیے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ پیڈیت انصاف کی گوہار لے کر بار بار کئی جو ہائی پروفائل کیس بن جاتے ہیں جن کی فوٹیج سامنے آ جاتے ہیں پولیس پر دباؤ ہوتا ہے لیکن کئی مرتبہ پریوار چکر کٹتا رہتا ہے لیکن فریاد درج تک نہیں ہوتی نہیں دیکھئے ایسے کچھ اگزامپل ہو سکتے ہیں دیکھئے جو پولیس انویسٹیگیشن ٹیم جو ہوتی ہے اس میں بھی سماج کے ہی لوگ ہوتے ہیں اور جو سسٹم میں بہت سارے نگیٹیو اپروچ کے بھی ہوتے ہیں پوزیٹیو اپروچ کے بھی ہوتے ہیں لیکن اب وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو اس کو جنرلائز نہیں کر سکتے کہ ساری پولیسی ایسی ہے پولیس بائی ان لاز بہت فیر انویسٹیگیشن کرتی ہے اور ایسے معاملے میں تو کافی سیریس ہو کر کے کرتی ہے اور اب تو اس کو سینر لیول پہ مانیٹرنگ ہوتی ہے سپرویجن بھی سینر لیول پہ ہوتا ہے اور لیکن ایک چیز میں کہوں گا کہ آپ کے جو سرسل ویلیوز ہیں خالی دیکھئے ڈیٹرینٹ ایفیکٹ جو لوگ کا ہے لوگ سے ہی ٹھیک نہیں ہوگا ہم وہی جاننا چاہ رہے ہیں کیونکہ ہم دو تین دن سے اس پر بات کرتے آ رہے ہیں کہ کیسے بدلاب ہوگا سوال پولیسنگ کو لے کر بھی ہے ایک جن سب آپ سے بھی جاننا چاہتے ہیں کیا قانون کا کہہ سکتے ہیں کہ فندہ ہو سکتا ہے جس کے جریعے دشکرم کی وارداتوں کو لے کر سماج میں خوف ویابت کیا جا سکے تاکہ ایسے وارداتوں میں اضافہ روکا جا سکے دیکھیں جو دنڈ ویدی ہے یا جو سجا دینے کے پراؤدان ہے اس قانون کا جو جورسپیڈینس ہے اس میں ایک ادیش یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس کا ڈیٹرینٹ ایفیکٹ ہونا چاہیے سجا دوسرے لوگوں کو اپرات کرنے سے رکھے پرنتو یدی ٹائم پر سجا نہیں ملی یا ٹائم پر نڈنے نہیں ہوا تو یہ ڈیٹرینٹ ایفیکٹ کم ہو جاتا ہے بہت دن پہلے بہت شور مچا نربیہ کانڈ کو لے کے آج تک نربیہ کانڈ کے دوشیوں کو کانونی سجا ایکزیکیوٹ نہیں ہو پائی جیل میں جرور ہے بیل نہیں مل پائی ہے پرنتو سجا آج بھی انتیم نہیں ہو پائی ہے تو یہ تو ہمیں ماننا ہی پڑے گا کہ جب کوئی معاملہ اچھلتا ہے کہاں فالٹ رہتا ہے اس کی دروپ سے میں اس ہی پہا رہا تھا اس کے دو سب سے بڑے پہلوں ہیں پہلی چیز ہے انویسٹیگیشن ملجم کو پکڑ لینا ہی انویسٹیگیشن نہیں ہے اس کے خلاف صحیح ڈنگ سے ثبوت اکھٹے کرنا سب سے بڑی بات ہے اور جہاں سب سے زیادہ کمجوری دکھائی جاتی کہ نہ تو صحیح طریقے سے ثبوت اکھٹے کی جاتے ہیں کیونکہ ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ آدمی جب تک ثابت نہیں ہو جائے تب تک آپ اس کو دوشی نہیں مان سکتے آپ نے چھوڑ مچانے کے لیے پکڑ تو لیا پر آپ ثبوت اکھٹا نہیں کر پائے اس کے ورد تو وہ کتنے دن دوسری جو بڑی کمی ہے وہ ہے دیری ہونے کی کی ٹرائل ہوتی ہے بات ہی دی فاسٹ ریک کوٹ میں لے جائے جائیں شاید آپ لوگوں کو پتا ہوگا ہے فاسٹ ریک کوٹ تو سماپ تو چکی ہے فاسٹ ریک کوٹ تو اسٹیت میں بھی نہیں ہے مجھے کئی بار بڑی ہسی آتی ہے جب بڑے بڑے نیتا منتری تب یہ کہتے ہیں کہ ہم فاسٹ ریک سے ٹرائل کرائیں گے ارے بھئی آپ لوگوں نے تو خود نے فاسٹ ریک عدالتیں بند کر دی ہیں آپ کیسے فاسٹ ریک کراؤگے صرف کچھ ان مقدموں کے معاملے میں جس میں اچھنیالا نے ڈائریکشن دیا جسے جرمن لیڈی کا کیس جوتپور کے اندر ہوا تھا یا جرمن لیڈی کا جو بریٹس لیڈی کا کیس ہم نے رکھا ہے یہ سوال کی کیا ہے اسے میں فاسٹ ریک کوٹس کو لاکر پھر سے اس معاملے کو تیز رفتار ملانا چاہیے آپ کیوں اس کو انویسٹیگیشن میں انویسٹیگیشن میں کیا ہوا آٹھ آٹھ چھے سال تک پولیس کے گواہ آپ آتے ہیں سبود صاحب نے پیچ ہوتے ہیں عدالتیں آپ کے پاس ہی نہیں جلدی سے آپ کاروائی کرنا چاہیے بلکل ارچنا جیابہ آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں میں سیاست نہیں ہونی چاہیے لیکن پور مکہ منطری ایشو گہلوت کا ایک بیان آیا کہا گیا کہ ایشو گہلوت سرکار کے دور میں بھی جب دشکرم ہوئے تو تب وپکش میں بیٹھی بھاچپا نے آروپ لگایا چلوب اور پانی میں سرکار کو ڈوب مرنا چاہیے آج بھی ان وارداتوں میں اضافہ لگاتار جاری دو ہزار پندرہ کے مقابلے دو ہزار سولہ میں دیش بھر میں اگر بات کی جائے تو تین ہزار سے زیادہ ریپ کیسز میں اضافہ ہوا ہے ایسے حالات میں سرکار کی جو ذمہ داری بنتی ہے کیا اس پر کام نہیں ہو رہا ایسے مہیلہوں سے جڑے مدے پر میں راجنٹی کرن کرنا نہیں چاہتی لیکن جو آکڑے ان سے تو مو نہیں چرایا جا سکتا ان سی آر بھی خود ہی سرکاری سنستہ ہے ایجنسی ہے جو کہ سارے آکڑے جاری کرتی ہے گت ورش کی تلنامے پانچ وی سے تیسرے استان پر مہیلہ شوشن کے معاملے میں پردیش آیا پورے دیش میں اور ایسے سی ایسٹی اٹراسٹیز کے معاملے میں پہلے نمبر پر اور حالی میں اچھتم نے آئے لیسے ایک لطار بھی پڑی راجستان کو اس وجے سے اور سب سے بڑی ویڈمنا دیکھیں کہ جو ایسی مہیلہوں کے ساتھ اٹراسٹیز ہیں اس واملے میں ترے پن پرسنٹ انکریمنٹ ہوا ہے گتین ورشوں میں تو یہ پرستتیاں جب دیکھتی ہیں سامنے تو جو جین صاحب کہہ رہے تھے اس میں ایک چیز مجھے بھی جوڑنی ہے کہ ایویڈنس سپیشلی سرکمسٹینشل ایویڈنس کا اسے بڑا مہت ہوتا ہے میں پولیٹیکل ویل پر ہی آنا چاہتا ہوں جین صاحب نے کہا فاسٹیک کوٹس کو ختم کیا جا رہا ہے تو کیا وپکش اس بارے میں سرکار سے مانگ نہیں کر سکتا اور کیا سرکار کو عمل میں آنا چاہیے میں نیمیشہ سے جواب لوں نیمیشہ جی سے اس سے پہلے آپ سے جاننا چاہتا ہوں فاسٹیک کوٹس کی جو پرستتی ہے وہ یوں ہوا کرتی تھی کینڈر سرکار اس کے لئے فنڈنگ کرتی ہے اور کینڈر سرکار کی فنڈنگ بند ہونے سے سٹیٹ گورنمنٹس کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ اس کو پرسیو کرتے کہ کوٹس بند نہ ہو اور اس کے لئے فنڈس کے کوئی پائلٹ پروجیکٹ شروع ہوتا ہے کہ ان سرکار اس کی فنڈنگ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ مہیلہوں کو یا کسی بھی پرات کی بات ہو تو اس میں ایکسپیڈائیٹ ہو پرسیس اس کے لئے فاسٹیک کوٹس ہونے چاہیے اور چلے بھی کچھ سمیہ تک پھر فنڈنگ بند ہوئی تو بہت زیادہ نربھرتہ ہونے سے کینڈری بجٹ دے راججوں نے اس کو پرسیو نہیں کیا اور کوٹس کو تھنڈے بستے میں ڈال دیا تو ہم بھی مانگ کریں گے کہ ایسے کیسز میں کم سے کم چھوٹی چھوٹی بچوں کے ساتھ ہونے والا دشکر دوراچہ اور بلاتکار کے معاملوں میں ایسے کیسز کو ایکسپیڈائیٹ کرنے کے لئے فاسٹیک کوٹس کا گھٹن ہونا چاہیے اب سمجھتے ہیں یہ ہے کہ جب پخش کے طور پر ایک دوسرے کو چلوبر پانی میں دوبونے کی بات کیوں ہوتی ہے اچھو بہلوس کہہ سکتے ہیں بلکل کہہ سکتے ہیں کہتے بھی رہے لیکن سنتا کہ میں آپ کو بہت مہتپون بات بتا رہی ہوں جب نربیہ کانڈ ہوا تھا تو پورا دیش ادوے لیتا ہم بھی تھے ہم سکتہ میں تھے ہم نے criminal law amendment act لے کر آئے تب ہی ہم جو سکتہ میں بیٹھے تھے وہ ہی کہتے تھے کہ amendment ہونے سے کچھ نہیں ہوتا amendment کا implementation ہونا چاہیے کانون کی سکتی دیکھنی چاہیے جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ اگر اس کو execution نہیں ہوتا اور اس کے بارے میں جانکاری نہیں ملتی ساروزین ایک روپ سے کہ بہت تورید گتی سے نیائے ملے گا تب تک ایسے لوگوں کے جو حوصلے بلند ہوتے رہیں گے تو یہ چیز ہو نیاب شک ہے اب رہی بات یہ کہ ہم ایک دوسرے پارو پریتہ رہوپ کی بات نہیں لیکن یہ ستیتیاں بہت بکٹ ہے کہ پردیش آج دشکرم کے ماملوں میں جو کموبش شانتی پردیش رہا ہے وہ مہیلہ مکہ منتری شاشت راجیہ ہونے کے باوجود ایسی گھٹناوں کے لئے پرتیدن سرکیوں میں بنا رہے تو تو شرمیصار کرنے بہت ہے نمیشہ جی کیا کہنا چاہیں گے سرکار اپنی ذمہ داری ٹھیک سے نبھا پا رہی ہے کیوں منتری جو ہے ایسی گھٹناوں کو لے کر لاچاری والے بیان دیتے ہیں کالیش جران صراف کہتے ہوئے نظر آئے کہ اب کیا موقع پر جا کر کھڑے ہو جائے میں ایک بات کہوں گی جب مہیلہ اوت پرن کی کوئی بھی درگٹنہ ہی دیگھٹی ہے تو چونکہ راجنیتی کرن کا تو ہونا ہی نہیں چاہی کوئی مددہ ہی نہیں ہے کون کرتا یہ راجنیتی یہ بھی بتا دیجئے سوالوں پر ایک دوسرے پر عروب کی چڑھ اچھالنا سواست منتری جی جاتے ہیں اور اس بیان کو کیسے توڑ مرد پرستط کر کے راجنیتی کرن کر کے کیا جاتا ہے کہ مہیلہ اوت پرن میں ارچنا جی کو بتانا چاہوں گے کہ مہیلہ اوت پرن کے معاملوں میں راجے کا جو سان آپ دوسرے سان پر چھوڑ کے گئے ہمیں پانچویں سان پر آ چکے دیکھے ہم نہیں چھوڑ گئے آپ بینہ سبسٹینشل باتوں کے اگر آپ بلد سنوگے اگر آپ بھی آپ کو سنوگے اگر آپ نے کہتے ہیں اضافہ ہوا ہے اضافہ ہو رہا ہے اگر آپ نے بہت دیرے بلدگ سنوگے دی ایف آئی آ لانچے زوری ہے نمیشہ جی کبھی بھی اتیت کی چھوٹی موٹی باتوں سے اپنے جو برطمان ہے چلو بر پانی میں گرنے کی ہم آپ کو بات کر کے گئے آپ بتانی نے چلو بر پانی میں گرنے کی تو آپ کا اس کے پیش آپ نے بہت بڑا آدار تھا یہ سب سے بڑی بیٹمنا اسی لیے اپراد بڑھے پردیش میں جو جنتا کے پردیش بند کے آپ کے منتریوں نے خود نے ایسے حالات پردیش کے ویشتر کس طرح ہمیں نمیشہ جی اتنا سا بتا دیجئے سرکار کی ترتیبت دیتہ کیا ہے کیسے دشکرم روک پائیں گے یا آنے والے وجہ میں کوئی پلاننگ کریں گے سرکار کی پرانی گھٹناؤں سے اپنے کارناموں کو سچل شیٹ کر کے اور اپنا مو چھپالو بس آج ارچنا جی جب آپ ڈہرے پوروک میں آپ کو سن رہی تھا ایک در صحیح بات بولو گی آپ خود مان رہے ہیں کہ جیل کی کٹگر میں سکار کریں گے کوئی حرج نہیں ہے آج کی بات کیجئے آپ دونوں آج کیا ہے اور آگے کیسا ہو کا کام آج تو جو باتنا پر کوئی بھی ضرورتنا ہوتی ہے اس پر مکھے منتری بہت سمیدنشیل ہے مجھے یہ بتا دی جی کیا یوجنا ہے میں مانتا ہوں سب سمیدنشیل ہے آپ میں اور یہاں بیٹھا کوئی بھی شخص اس بات سے اتراز نہیں کرے گا نمیشا جی اس بات سے کوئی اتراز نہیں کرے گا کہ ایسے معاملوں میں سب کو سمیدنشیل ہونا چاہیے لیکن سرکار کے پاس کیا پائلٹ پروجیکٹ ہے آج پردیش کی جو سرکار ہے مانی مکھے منتری جی کے نیترت میں پردیش کی مہیلاؤں کو سکشم سمرت اور سواولم بھی بنانے گا دوستر میری بات کروں میں میں دوسرے کیوں کیسے رکھیں گے جسے کی اپرادی بھاگ جائے گا مہیلہ آیوگ ایک نواز چار لکھر کے ہے موبائل ایپ کے مادیم سے بچیوں کی سرکشہ کو سنیشت کیا جائے گا سنیشت کیا جائے گا اس ایپ سے مہیلہ کے ایک پریبار کو مہیلہ آیوگ کو کسی کی کیا سرکشہ کرے گا لیکن نواز چاروں کا سواغت کرنا چاہیے آپ کو آپ کے نواز چاروں میں مر رہی ہیں میں اس سوال کو رکھتا ہوں جاری کیا کسی ہیلپ لائن کے جریعے یہ دشکرم کی واردات ہے روکی جا سکتی ہے کیا کسی ہیلپ لائن کے جریعے دشکرم کی واردات کو روکا جا سکتا ہے اس میں کانون کس طرح سے شامل ہو سکتا ہے اور کیسے جو سزا کی پرکریہ ہے اس کو مجبوت بنایا جا سکتا ہے جلد ہنساف کا راستہ اکتی آر کیا جائے سکتا ہے گریگ تراند لوٹ سے آپ کی بینج کی جو بیٹری دشکرم کرتا ہے اس کے خلاب کو اس پرکار کے کانون بنے ہوئے ہیں کی وہ آسانی سے ان کانونوں سے لاپ راپ کر آسانی سے چھوڑ جاتا ہے جہاں کورٹ میں چالان پیس ہونے کے بعد میں جو کاروئی ہوتی ہے اس میں کئی ورشوں تک دشکرم کاملک کے خلاب کوئی کاروئی نہیں ہوتی ہے صرف کیس پر کیس دن پر دن چلتے رہتے ہیں جس سے وہ اپنے خلاب جو بھی گواہ ہیں ان گواہوں کو درہ دمکا کر اپنے پکش میں کرنے میں رہتا ہے اور وہ بائی جد بری ہونے میں بھی آسانی سے بائی جد بری بھی ہو جاتے ہیں اگر کسی بھی پرکار کے غلط کارے کے لیے صحیح نرنے سمیہ پر لے لیا جائے اور ان کو کڑے سے کڑا دنڈ ملے تو نشجد روپ سے بہی بیدہ ہوگا اور بہی بیدہ ہوگا تو نشجد روپ سے یہ مان کے چلتے ہیں کہ وہ اس میں کم ہی آئے گی چرطر جب پوطر ہے تو کیوں ہے یہ دشانتری چرطر جب پوطر ہے